اور وہ ہمارے پرائیم نیسٹر جائے کے ایک مجرم سے ملکات کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی جنوری لوگ کے بھی یہ ہمارے ماتے پہ ایک لنے کا ٹھیکہ ہے کہ یہ ایک ملک کا ایلیکٹن پرائیم ریسر کس طرح جاگے ہے کہ اگر ایک لقص میں نے خلق کاؤ تو جنب سپیکر اس کی نظر اداری فعل کرتا ہوں میں نے جو ہمیں یہاں بے نظر شاہد کی ہیں وہ آئین قانون اور واقعات کے مطابق کی ہیں اس کے لئے ان کے خلاف کروائی ہوں چاہیے انشاءاللہ ہم کروائی کے لئے تحرک بھی کریں گے سہی عزیراعظم شہباز شریف جنبر کرپشن اور منی لانڈرن کے مقدمات چل رہے ہیں یہ اپنے حلف کے برعکس لندن میں چھپے ایک عدالتی مفرور کے ساتھ کہ جس کے ہوئے خود زامن نہیں ہیں آرمی چیف کی تیناتی اس میں حساس قومی اشیوز پر مشاورت کی حالانکہ آئین میں درج حلف وزیراعظم پاکستان کو ایسے حساس قومی معاملات کسی غیر متلکہ شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے روٹتا ہے عزیراعظم پاکستان ایک مفروض مجرم سے اساس قومی معاملات شیئر کرنے پر آرٹیکل فائیو اینڈ سکس کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے جس کی منیار پر ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل فائیو اینڈ سکس کے تحت کامیمی کاروائی کیے جائیں جو اس قراردار کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں جو اس کے خلاف ہے وہ ہاں کہیں ویسا ہاں والوں کے حق میں ہوا ویسا ہاں والوں کے حق میں ہوا قراردار منظور ہوئی مہرے کبھی مہترم وزیراعظم پاکستان جو ہیں ان کے حضر کا پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے جنابے سکر اگر آپ اپنے حق میں یہ پابند ہے نمبر ایک نمبر دنہابے سکر آگے چل کے یہ ہی اپنے حق میں یہ فرماتے ہیں and that i will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as prime minister except as may be required for the due discharge of my duty یہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے نمبر ایک جنابے سکر سب سے interesting اس میں بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پینامہ پیپرز آئیں پینامہ پیپرز میں کچھ معاملات سامنے آئیں جس میں محترم شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے مطلق بھی ذکر آیا اور اس پہ ان کو سفائی کا موقع فرام کیا گیا وہ نہیں کر سکے سپریم پورٹ کی جے آئی ٹی بنی جے آئی ٹی کے چھوٹ سبوت پیش کیے گئے پروسیوشن کی طرف سے اس دو سال تقریباً کروائی چلی دو سال کے بعد ان کو سزا ہوئی جنابے سکر میں حرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہو یاد ہے جب وہ ملک سے تشریف لے گئے نواز شریف صاحب تو جس میں ٹیکسٹ میں تشریف لے گئے کہ ان کے پلیکٹ ٹیکس جو ہیں وہ بہت گر چکے ہیں وہ علاج کروا کر واپس آئی ٹھیک اور اس میں پچاس روپے کے ایفی ڈیوٹ سٹین پیپر پہ ایک ایفی ڈیوٹ دیا محترم پرائیم مستر صاحب نے کہ میں ان کا ضامن ہوں کہ یہ علاج کے فوراں بعد واپس تشریف لے آئیں گے اب دیکھنا ہی ہے کہ جتنا عرصہ ان کو گئے ہوں میں ہو گیا تو وہ علاج بھی نہیں کروا رہے اور وہ جو حمدی جن کو زامن بنایا وہ جا کے ملکات خود کر کے آ جاتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں لے آتے ہیں اور اپنے منظم واپس مجرم کو واپس جانے کے لیے تیار جناب سپیکر مفہور اخلاص تحسید حسید کی کروائی ہوتی ہے آپ نے میں بتا ہے مجھے بھی بتا ہے لیکن ان کے سلاث کروائی ہوئی لیکن اس میں پراپٹی کو ان سے دی گی تو حافظہ آباد کی چار کنال کی زمین پہ ہے اس کو انہوں نے پلیج کروایا اور اپنی جان چھوڑا دی جناب سپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں یہ نمہ فکریہ ہے اور یہ میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پرناموں پیپرز میں ان کے انسان تھا کہ جو ہائیڈ پار کے فلیکس ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں اور وہیں دنائیں کہ ہمارے نہیں ہیں نہیں نہیں اب وہی کیس پراپٹی جو پرنامہ کیس میں کیس پراپٹی تھی